بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف تارڈ بالخصوص گجران والا اور شاہ پور میں راج پود رتبے کا دعویٰ کرنے والا جٹ کبیلا ہے یہ خود کو سورج بنسی بتاتے ہیں اور ان کا جدہ امجد بھٹنیر کا بھٹی تھا ان کا کہنا ہے کہ ان کا معارض سے علا تارڈ محمود غزنوی کی خدمت میں گیا اور ہمرا واپس غزنوی کو ہو لیا لیکن ان کا بیٹا لوہی بھٹنیر سے گجران چلا گیا جس کے بعد قبیلا نے وسط اختیار کی تارڈ ان لوہی کی اولاد ہیں ایک اور کہانی ان کی عبادکاری کا وقت ہمائیوں کے دور میں بتاتی ہے وہ گوندل وڑائج گل ورک اور دیگر پڑوسی جاٹ قبائل کے ساتھ باہمی شادیاں کرتے ہیں اور کچھ ہی عرصہ قبل قبیلے کے اندر بھی شادیاں کرنے لگے ہیں وہ گجرات گجران والا شاہ پور کے تین ازلا کی حدود کے مقام اعتصال پر اور اندر آباد ہیں انہیں نہائید کاہل آوارہ گرد اور سورش پسند بتایا جاتا ہے گجران والا سے ملنے والے ایک بیان کے مطابق ان کا جدہ امجد بھٹنیر کا تر تر تھا جس کا پوتا تابینی اپنے بیٹے کے ہمرا گجرات میں آباد ہوا تاہم اس کے بیٹوں میں سے ایک عمر چناب کے اس پار چلا گیا اور اس کی اولادوں نے زلہ گجران والا میں باسٹ دہات آباد کیے قبیلے کی سات زیلی شاخوں کے نام بنی کے بیٹوں کے نام پر ہی ہیں وہ مسلمان جٹوں کے ساتھ باہمی شادیاں کرتے ہیں لیکن قریبی رشتہ داری میں ہی شادیاں کرنے کے عادی ہیں گجران کے تارڈوں کے مطابق وہ راجہ کرن کی اولاد ہیں تکان، ترکارنر، درخان اور اس نام کی مختلف صورتیں ہیں اس کے مترادف اصلاح یہ ہیں کہ کاریگر، بڑھائی، بڑی یا باٹری، نجار، کھارو، کھاتی، کارچوب، خرادی، مستری، چتریرہ اور رامگڑیاں ہیں اس کے علاوہ وہ کمان، گر اور ستھار بھی کہلاتے ہیں پنجاب کے ترہان کو شمال مغربی صوبوں میں زیادہ بہتر طور پر بڑھائی جمنا ازلا میں باڑی اور باقی مشرقی میدانوں میں کھاتی کے طور پر جانا جاتا ہے وہ لوہار کی طرح ایک حقیقی دہی خدمتگار ہے وہ تمام ذریع الات گریلو فرنیچر مرمت کرتا ہے چھکڑے، رہٹ، بیلنے کے سوا سب اشیاء رواجی معافضے کے بدلے میں بلا قیمت بناتا ہے تمام امکانات کے تحت وہ بھی لوہار والی ہی ذات سے ہے لیکن اس کے سماجی حصیت کافی برتر ہے کچھ عرصہ پہلے تک وہ جٹ وغیرہ کے ساتھ تم باقو نوشی کر لیا کرتے تھے لیکن اب وہ یہ روایت ختم کرتے جا رہے ہیں بستی علاقوں کی خاطی ترخان بھی ہیں وہ لوہار بھی وہاں اسے لوہار سے بلند حیثیت کا خیال کیا جاتا ہے البتہ وہ لوہار ہی ہیں ترخان صبح بھر میں پھیلا ہوا ہے تاہم بیشتر پیشاورانہ ذاتوں کی طرح وہ کسی بھی جگہ کی نسبت سرحد پر کم تعداد میں ہیں پہاڑیوں میں بھی ان کی جگہ کافی حد تک خاوی نے لے لی ہے اور غالبن لوہار نے بھی مجھے بتایا گیا کہ جمنہ ازلا میں باڑی خود کو اپنی مغربی بھائی گھٹی اپنی مغربی بھائی کھاٹی سے برتر سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ شادی نہیں کرتا اور یہ کہ کھاٹی کی شادی شدہ عورتیں نتھ نہیں پہنتی جبکہ باڑی کی پہنتی ہیں اینٹوں کی چنائی کرنے والے لوہاروں کو بالعموم ترخان ہی بتایا جاتا ہے خاٹی عورتوں میں نتھ پہننے کے حوالے سے ایک دلچسپ رواج پا چکی ہے پہلے دور میں وہ نتھ پہنا کرتا ہے لیکن کریوہ کا آغاز ہونے کے بعد یہ رواج ختم ہو جاتا تاہم دہلی کی جامعہ مسجد میں خاٹی عورتوں کی جے پوروالی بہنیں نتھ پہنے ہوئے ملتی ہیں مگر خاٹی پنچائت نے ہدایت کر دی ہے کہ وہ یا تو ناتا یعنی بیوہ کی شادی کرنا شروع کر دیں یا پھر نتھ پہننا شروع کر دیں ستھار کریوہ پر عمل کرنے کے علاوہ عورتوں کو نتھ پہننے کی اجازت بھی دیتے ہیں تاہم کریوہ کے لئے کچھ شرائط مقرر ہیں بیوہ سے شادی کرنے والے شخص کو ذات سے خارج ہونا پڑتا ہے اور بیوہ صرف اپنے جیڑ سے ہی شادی کر سکتی ہے دیور اسے ماں سمجھتا ہے تت خالصہ پاک خالصہ گرو گووند سنگھ کے عقائد کو ماننے والے شخوں میں سے منتخب لوگ یہ اصلاہ گرو گووند سنگھ کے بھروسہ مند بھگت بابا بندہ کی دور کی ہیں جس نے گرو کی وفات کے بعد گیارویں گرو ہونے کا اعلان کیا اس کا دعویٰ کو تسلیم کرنے والے شخ بندائی خالصہ کہلائے اس کے بارعکس جن لوگوں نے گرو گووند کے حکم کے مطابق گرنت صاحب کو ہی عبدی گرو مان مان لیا وہ تت خالصہ کہلائے بندہ بہادر کو شکست ہونے پر اس کے پیروکار آئیسہ آئیسہ منتشر ہو گئے اور تت خالصہ کی اصلاہ بھی متروک ہوگی کچھ ہی عرصہ پہلے سکھوں کے ایک گرو نے اسے دوبارہ استعمال کرنا شروع کیا ہے جو دس گرووں کے عقائد کے ساتھ نہائید پرخلوس ہیں اور غیر سکھ عقیدے کو اپنے مذہب میں پرداشت نہیں کرتے تاؤنی راجہ سلوہن کی نسل سے بھٹے ماخت کے دعوے دار جٹوں کا ایک قبیلہ سلوہن کا پتہ رائے تان ان کا مورس عالی ہے کہا جاتا ہے کہ رائے تان کی اولادوں میں سے ہی ایک امبا نے امبالہ تعمیر کیا وہ زلہ امبالہ کے شمال میں زیرین پہاڑوں اور دامنکو میں عباد ہیں وہ اٹھارہ سو سال قبل وہاں سے آئے موسیقی